بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو فکر نو آج کا موضوع جو ہے وہ پاکستان میں چینی کا بہران ہے جو نیا ہرگز نہیں ہیں یہ چینی کا بہران ہر سال نہیں تو ہر دوسرے سال ہو جاتا ہے اور چینی اور پولٹکس کا ہمارے ہاں گہرہ تعلق ہے جو لوگ نہیں جانتے ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ایو خان کے خلاف پہلی تحریک جو چلی تھی وہ چینی کی قیمت بڑھنے پہ چلی تھی اور چینی کی قیمت دو آنے بڑھی تھی پچیس سنٹ پچیس سہ پیسے تھے ایو خان نے انٹرڈیوز کرایا تھا اشاری نظام لیکن لوگ یہ آنا استعمال کرتے تھے روپیا اور آنا تو ڈریڈ روپیا تھی تو اس کو جو ہے وہ وہ نے دو روپیا کر دیا تھا تو اس پیجر سے ہنگامیں شروع ہوئے تھے اور پھر وہ بات بڑھتی چلی گئی تو اس وقت بھی الزام یہی تھا کہ ایوب خانی کیابنٹ میں وزیر تھے غالبین عبدالقفور ہوتی ان کا نام تھا وہ ان کی مل تھی اور انہوں نے کی قیمت بڑھائی تھی اگر جو بات درست نہیں تھی ایک مل سے نہیں فرق پڑتا لیکن بات یہ ہے کہ سیاست اور چینی اس کا گہرہ تعلق پاکستان میں رہا ہے اور ابھی تک ہے تو اس وقت جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر شوگر مل تقریباً جو ہے اس میں کسی نہ کسی طریقے سے براہ راست یا بلواستہ طور پر سیاسی طور پر جو مقدر لوگ ہیں ان کا حصہ موجود ہے ان چینی کے معاملات وہ پی ٹی آئی میں بھی ہیں وہ موسلم لیگ نون میں بھی ہیں وہ پیپل پارٹی میں بھی ہیں وہ ہر جگہ ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں جب مسئلہ چینی کا آتا ہے انڈسٹریل انٹریسٹ کا آتا ہے تو یہ اپنے سیاسی اختلافات بھولا کر اکٹھے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ چینی کو ہمیں ایکسپورٹ کرنے دیا جائے چینی کو ہمیں زخیرہ کرنے دیا جائے پھر چینی جب شارٹو جو دیپیکل چینی ا boothہ وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ ایکسپورٹ پر پیسہ بناتے ہیں وہ ایکسپورٹ پر پیسہ بناتے ہیں یہ نیکسس جو ہے یہ ٹوٹنا چاہیے جب تک یہ نہیں ٹوٹے گا وہی جو ہیں چینی بناتے ہیں وہی ایکسپورٹ کرتے ہیں وہی امپورٹ کرتے ہیں تو یہ نیکسس جو ہے یہ خطرناک ہے اور یہ عوام کے خلاف متحدہ محاذ ہے ان لوگوں کا جب انیس سو سنتالیس میں پاکستان وجود میں آیا تو ہمارے ہیں صرف دو ملیں تھی شکر کی پھر انیس سو چونسٹھ میں پہلی دفعہ ملیں لگنی شروع ہوئیں ستاون میں کمیشن بنایا گیا تھا شکر پروڈکشن وغیرہ کے لیے تا ملیں وغیرہ یوخہ کے زمانے میں لگنی شروع ہوئی تھی لیکن اُس وقت بھی اتنی نہیں تھی ضرورت کے لیے تھی لیکن بہت زیادہ نہیں تھی اور گارمنٹ اکی سے بیس کے قریب تھی ٹوٹل پھر انیس سو ایٹی سیون تک یہ ان کے تعداد اکتالیس ہو گئی تھی اور اس وقت ان کی تعداد جو ہے وہ ایک ڈاکومنٹ کے مطابق ایک آنوے ہے اور ایک کے مطابق جو ہے وہ ایٹی نائن ہے بھارت وہ کسی وجہ سے جو ہے ایک فگر ایک دو کا فگر بھی فرقا رہا ہے لیکن وہ ایک آنوے ہیں یا انانوے ہیں اسے فرق نہیں پڑھتا مسئلہ یہ ہے کہ چینی کی جو پروڈکشن ہے وہ ہمارے اپنے انتظام کے لیے اپنے خوابت کے لیے کافی ہے لیکن ان لوگوں کو ایکسپورٹ کرنے کے پیسہ ملتا ہے جب ایکسپورٹ کرتے ہیں تو گورنمنٹ سبسیڈی دیتی ہے سبسیڈی گورنمنٹ کیوں دیتی ہے کہ ہماری جو چینی ہے اس کی کارس کارسٹ اور پروڈکشن زیادہ ہے ہمیں باہر سے کمپیٹ نہیں کر سکتے یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے پاکستان کی اترکی میں ہر انڈسٹی کا یہ مسئلہ ہے کہ ہمیں گورنمنٹ نے پروڈکشن دیوی ہے خواب آٹو انڈسٹری ہے جو ہماری ہے بھی نہیں وہ ہانڈا کی ہے یا سوزوکی کی ہے لیکن ان کو پروڈکشن دیوی ہے شوگر انڈسٹری ہے اس کے پروڈکشن دیوی ہے سٹیل انڈسٹری ہے اس کے باہر سے پروڈکشن دیوی ہے پروڈکشن اس لیے دیوی ہے کیونکہ یہ جو ان کی ایفیشنٹ ان ایفیشنٹ ہیں جو کوالیٹی ہے پروڈکشن کی وہ گھٹیا ہے یہی شوگر کا حال ہے یہی باقی چیزوں کا حال ہے تو کمپیٹیشن نہیں کر سکتے اس لیے اس کو گورنمنٹ کو مارکٹ کو کیپٹیو مارکٹ کیپٹیو مارکٹ جو ہیں اس کو رکھنا چاہتے ہیں اور اس کا جرمانہ جائے وہ لوگوں کو دینا پڑتا ہے اگر یہی چینی آپ انہی کارخانوں کو انہی میلوں کو انہی شوگر فیکٹریز کو انہی آٹو فیکٹریز کو انہی سیمنٹ فیکٹریز کو آپ کھلے مارکٹ میں کمپیٹ کرنے دیں تو یہ ان میں سے عادی بند ہو جائیں گے کیونکہ یہ انہیفیشنٹ ہے ان کی پروڈکشن کاسٹ کم ہے ان کی پروڈکٹیویٹی کم ہے لیکن اس طرف نہیں آتے اور وہ حب وطن کے کنارہ لگا کے کہ نہیں جی یہ تو پھر ہمارا چوہے وہ تو ہمیں فلام ملک کھا جائے گا فلام ملک کھا جائے گا تو ہم تو کنگال ہو جائیں گے یہ اگر آپ سروائیو نہیں کر سکتے کمپیٹیشن میں تو پھر ٹھیک خاتم ہو جائیں آپ آپ بزنس اگر کرنا ہے تو بزنس ابھی ہو سکتا ہے اگر آپ نے جو چیز بنائی ہے اس کی کوالٹی اچھی ہو مارکٹ میں اس کی ڈیمانڈ ہو اور اس کی جو ہے کاسٹ وہ آپ کی کمپیٹیٹیو ہو ایک چیز آپ نے بنائی ہے جس کی کوالٹی بہت اچھی ہے اس کی قیمت تھوڑی زیادہ بھی رکھنے ہو تو گھا خریدے گا لیکن اگر اس کی کوالٹی بھی گھٹیا ہے اس کو کمپیٹیشن بھی نہیں ہے پھر آپ جو ہے مجبور کر رہے ہیں کسٹمر کو کہ وہی خریدے آپ سے تو یہ جو ہے پروٹیکشنیزم سبسیڈی اس چیز کو ختم کرنا ہوگا تب یہ بات آگے بڑھیں گے تو اس وقت جو ہے وہ نوے قریب ملے ہیں ان کو سب کو جو ہے پلٹیکل کلاوٹ ان کے پاس ہے تمام جو ہیں ملیں تقریب پچاس فیصد قریب وہ اور پچاس سے بھی زیادہ پچاس فیصد قریب ملے جو ہیں وہ براہرناس فیملی پولٹیکل فیملیز کے پاس ہے تو ان ملوں کی طرح اتنی بڑھنی شروع ہو گئی تھی کہ پھر انیس سو نوے کے غریب والبن کسی وقت ان کو پھر پابندی لگانی پڑے کہ مزید نئی ملیں نہیں لگائے جائیں گے تو وہ ایک الک قصہ ہے کہ پھر وہ سنٹرل پجاب سے لوکیٹ کر لے کہ ساؤت پنجاب کی طرف پھر اس میں کس قسم کس سے آیا وہ جو خاص طور پر شریف فیملی کی ملیں ان کو ری لوکوٹ کرنے کے لیے اجازت ملی پھر ریاضت بند ہو گئی پھر وہ ساکر بن سار کے پاس چلے گیا اور وہ جو انہوں نے کس قسم وہ پولٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے وہ بھی استعمال کیا گیا اور پھر وہ پولٹیکل بارال وہ ایک الک قصہ ہے اس کو چھوڑیے تو اس وقت یہ صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو پرابلم ہے وہ لو پرڈکٹیویٹی کا ہے جو ہمارے شوگر کین ہے گنہ جو ہے ہمارا اس میں سوکروز کانٹینٹ مذہب وہ جو جس سے چینی بنتی ہے سوکروز کانٹینٹ وہ اس میں بہت لو ہے ہمارے ہاں جو ہے ایک ڈاکومنٹ کے مطابق 8.5 پرسنٹ ہے جو سوکروز کانٹینٹ ہے ایک ٹن میں اور اسی قسم کا جو ہے گنہ جو زمبابیے میں اگتا ہے یہ برازیل میں اگتا ہے اس میں جو ہے 12.5 پرسنٹ ہے تو اتنا فرق یہیں پڑ جاتا ہے دوسرا فرق یوں پڑتا ہے کہ جب کاشتکار گنہ کھیت سے کٹ کے لے کر آتا ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ 48 آورز میں اس کو کرش کرنا چاہیے تب اس کا جو ہے میکسیم جو ہے سوکروز کانٹینٹ جو ہے وہ حاصل ہو سکتا ہے سوکروز سوکروز ریٹریویل جسے کہتے ہیں انڈسٹری میں تو سوکروز ریٹریویل جو ہے وہ اگر 24 سے 48 آورز کے اندر اندر ہو جائے تو پھر بہتر ہے لیکن وہ یہ کرتے ہیں میل آنرز کہ وہ کاشتکار اور کاشتکار جو ہے ہمارے غریب 50 فیصے زیادہ کاشتکار وہ ہیں جن کی جو ہے زمین آدھے مربع سے کام ہے ان کے پاس وہ اپنے کھیت سے کاٹ کے لے کر اپنی سواری پہ اپنے خرچ پر میل کے پاس لے کر آتے ہیں جب میل کے پاس لے کر آتے ہیں تو اس کو فوری طور پر جو ہے وہ اس سے خریدہ نہیں جاتا وہ جو ہے کئی کے دن ان کے جو ہے ٹرک اور جو ہے ٹرولیز ہیں وہ میل کے باہر کھڑی رہتی ان سے نہیں اس میں کبھی تو اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اگر ایک ہفتہ باہر کھڑی رہیں گی تو ان کا حواز انکام ہو جائے گا انہیں کام پیاسے دینے پڑیں گے لیکن یہ ہی نہیں سوچتے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب گورنمنٹ ان کی پرچیز پرائس مقرر کرتی ہے کہ آپ نے اس قیمت سے کم از کم اس قیمت یہ قیمت آپ نے کاشتکار کو دینی ہے تو اس میں پھر یہ کرتے ہیں یہ لوگ کہ کاشتکار گنہ لے کر آتا ہے وہ وہاں باہر آکے بیٹھ جاتا ہے وہ اس کا ایک دن دو دن چار دن گزر جاتے ہیں کہ یہ ابھی باری نہیں آئی اب یہ پرابلم ہے وہ پرام باہر بیٹھ رہتے ہیں بجائے لوگ پھر وہ آتے ہیں دوسرے لوگ کہ ہاں جی کتنا گنہ ہے آپ کے پاس یہ کب سے آپ آئے ہیں ہمیں چار دن ہو گئے ہیں ہمیں آئیتے ہیں ہمیں گھر واپس جانا ہے ہمیں تو واپس جا سکتے ہیں ہمیں لیتے نہیں ہیں تو کہتے ہیں مجھے دے دو پرچیز پرائس کتنی ہے ٹھیک ہے ایک سو نبو ہے میں تمہیں ڈیر سو دیتا ہوں ابھی لے دو اور وہ انہی کے لوگ ہوتے ہیں مل مالکان کے تو وہ ڈیر سو میں خرید کے وہ مل کو دے دیتے ہیں اور کاشتکار جو ہے وہ اپنا ڈیر سو لے کے جو گورنمنٹ کی ایک سو نبو پرائس ہے وہ اس کی بجائے وہ ڈیر سو میں لے گھر چل جاتا ہے تو یہ یہاں سے بھی یہ حیرہ پھری کرتے ہیں کاشتکار جو ہے اس کو انسینٹیو نہیں ہے ہمارے اگریکل سے ریسرچ جو ہے وہ اس کا بہت برا حال ہے نہ کارٹن سیڈ کو بھی امپروو ہوا ہے اور شوگر کے ان میں جو ہے وہ اور ریسرچ وہاں ہو نہیں رہی ہے اپنا فیصلباد اگریکل جنیورسٹری ہے پاکستان اگریکل ریسرچ کاؤنسل اسلام آباد میں اور ادارے بھی ہیں جو یہ ریسرچ کرتے ہیں لیکن حالت یہ ہے کہ وہاں ریسرچ کرنے کے لیے کچھ ہے نہیں ریسرچ ایکسپینسیف چیز ہے یہ کوئی بابو گیری نہیں ہے کہ آپ نے آرڈر کیا اور وہ کام ہو گیا کہ جی اس کو یہ ٹریفک یہاں سے روک دو ادھر سے ٹریفک ادھر چلا دو یہاں سے پانی روک دو ادھر سے پانی چلا دو ریسرچ جو ہے ایکسپینسیف چیز ہے اس پہ خرچ جاتا ہے اس پہ ٹائم لگتا ہے اور بہت ساری ریسرچ جو ہے وہ ضائع جاتی ہے اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ریسرچ جو ہے آپ کسی جو لاتے ہیں کہ یہ آپ سیڈ جو ہے یہ ڈیویلپ کریں وہ ڈیویلپ کرتا ہے وہ نہیں ڈیویلپ ہوتا وہ خراب ہو جاتا ہے پہلے سے بھی خراب ہو جاتا ہے تو وہ بار بار جو ہے وہ ٹرائل اینڈ ایرر سے جو ہے وہ جا کے بعد آگے پہنچتی ہے لیکن ہمارے ہیں بیروکریسی کا زیادہ زہر ہے اور اوپر بابو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو وہ سی ایس ایس کر کے آگے ہیں ان کو آتا پتا ہے کہ کبھی ریسرچ کی نہیں ہے سوشل سائنس میں بھی اگر آپ کے پاس سائنٹس اچھا ہے ٹیم اچھی ہے اور ایک سائنٹس نے ٹیم اچھی ہونا چاہیے اور ان کے پاس ایکوپنٹ اچھا ہونا چاہیے ہمارے پاس ایکوپنٹ ہے وہاں ان دپارٹمنٹ سے آپ ان سے بھی پتا کر لیجئے پاکستان ایگرکلی ریسرچ کانس اسلامباد میں فیصلہ باد ایگرکلی انیورسٹری سے ان سے پتا کر لیجئے ان سے بات کر کے دیکھیں آپ لوگ آپ کو بتائیں کہ ان کے پاس کتنا ان کا ویر بدل نہیں ہے ان کے پاس جو کام کرنے کے لیے تو یہ جب تک نہیں ہوگا بات آگے نہیں بڑھے گی تو اس میں شوگر شوگر کا مسئلہ جو ہے حال تب ہوگا کہ اس میں جو ہے پریٹیکل نیکسس جو ہے اس کو کم از کم ختم کیا جائے کمزور کیا جائے ان کے جو کاشتکار کو جب بہتر سیڈ دیا جائے اور سیڈ کاشتہ خود نہیں بنا سکتا کاشتکار کو تو سیڈ آپ مہیا کرنا ہوگا آپ بتانا ہوگا اور یہ ہم نے سکسٹیز میں دیکھا ہے بہتر سیڈ جو اس وقت آئے تھے اور وہ پرڈکٹیوٹی بہت بڑی تھی اس کی کارٹن کی بھی اور کارٹن کی کراپ جو ہے وہ خراب ہوتی جاری کارٹن کی کراپ جو بلکہ ریپلیس ہوتی جاری ہے کارٹن جو ہے ہمارے پاس اس کی کم سے کم ہوتی جاری پرڈکشن اور سکرکرن کی بڑھتی جاری اور سارے کا سارا جو ہے یہ سکر ملز جو ہیں یہ سینٹرل پنجاب سے جو ہیں وہ اس علاقے میں جاری ہیں ساؤت پنجاب میں یا سندھ میں جو کہ اوریجنلی کارٹن کا علاقہ تھا اور وہ کارٹن جو ہے کارٹن کا جو ہے وہ کاشتکار کو بھی اس میں انسینٹیو نہیں ہے کہ کارٹن کو بیماری لگ جاتی ہے اس کو اس میں کارٹن جو ہے جب رائپ ہندے لگتی ہے اس وقت اس میں کوئی انفیکشن ہو جاتی ہے اور اس انفیکشن کا کوئی علاج جو ہے وہ نہیں ڈھونڈا گیا یہ اگریکلچر ریسرچ والوں کا کام ہے کہ وہ یہ کریں ان کو سٹریڈی قسم کا سیڈ مہیا کریں ان کو پیسٹیسائیڈ مہیا کریں تاکہ وہ لوگ آپ کو بہتر آرپورٹ دے سکیں لیکن وہ جو پانچ آدھے مربع کا جو مالک ہے وہ کہاں سے آپ کو کہاں سے ریسرچ کرے کہاں سے لے کر آئے یہ تو جو ریسرچ انسٹیوٹ ہیں ان کا کام ہے کہ وہ کریں مالک ان کا انٹرویو بھی بھی تھا وہ کہہ رہا تھے کہ ہم نے جو کاشتگار ان کو ہیلپ کیا ہے ان کو لون بھی دیا ہے لیکن اگر ایک نے کیا بھی کیا یا نہیں کیا ہم نہیں جانتے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کیا ہے اگر کیا ہے تو بہت اچھا ہے لیکن اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا اور اگلا مسئلہ جو ہے وہ سبسیڈی کا ہے کہ سبسیڈی آپ کیوں دیتے ہیں سبسیڈی دیتے ہیں اگر کوئی آپ کے کوئی آپ کی انیشیلی اگر کوئی آپ کو کمپیٹیشن میں ہوگی مسئلہ ہے لیکن آپ مسلسل جو ہے سبسیڈی دیے چلے جائیں گے کہ میں ایکسپورٹ کر رہا ہوں پہلے آپ بتا جائیں کہ ہمارے پاس سرپلا سے ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں ایکسپورٹ کر دیا پھر پتہ چلے کہ جی وہ تو ہمارے پاس ایکسپورٹ کرنے کے لیے ایکسپورٹ تو ہو گیا لیکن اب ہمارے پاس جو ہے وہ ملک میں دینے کے لیے نہیں ہے اپنے گھر کے لیے نہیں ہے پھر آپ کہا دیا ایمپورٹ کرو یہی پیوز پارٹی پی ٹی آئی کارمنٹ میں ہوا یہی جو ہے اب ہون ایکسپورٹ جو ہے پی ٹی آئی کارمنٹ میں ایکسپورٹ کرنے کے لیے اور اب جوز کو ایمپورٹ کر رہے ہیں اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہے ڈیٹا آپ کو صحیح نہیں ملتا پہلے ایک دن ایک سمانے میں یہ بھی تھا کچھ حالتہ پہلے کہ ہر ڈیپٹی کمیشنر کے ذمہ داری تھی کہ وہ ڈیٹا کلیٹ کر کے ایک ریگولر انٹرول پہ اس کو بھیجنا پڑتا تھا کتنے میرے علاقے میں کتنی گندم ہے کتنی میرے علاقے میں شگر ہے جو ایسنشل آئیٹم ہے اور شگر ہے ویٹ ہے یہ ایسنشل آئیٹم ہیں ہمارے کھانے پینے کے لیے تو یہ ان کی جو ہے لیکن وہ ختم کر دیا گیا اب جو ڈیٹا مہیہ ہوتا ہے جن کی ملے ہیں ہمارے بہت زیادہ پڑھا ہو رہی ہے جب ایکسپورٹ ہو جاتا ہے دوسرا مسئلہ پھر ہورڈنگ کا ہے انہی میلوں کے اندر رکھا ہوتا ہے زخیرہ ہوتی ہے اگلا مسئلہ ہماری جوڈی اس کو پاکستان میں ہر کشیز کو فوجی ہو وہ وکیل ہو جج ہو کوئی ہو سب کو ایڈمیسٹریشن کا شوق ہے ملک مہینے چلانا ہے ملک چلانا ایڈمیسٹریشن کا کام ہے چاہے ملیٹری گورنمنٹ ہو چاہے سیول گورنمنٹ ہو الیکٹر گورنمنٹ ہو کوئی ہو یہ ملک کہ حکومت نے مقرر کی پرائس کہ 99 روپے اس کی قیمت ہوگی چینی کی لاہور ہائی کورٹ کے دو ججز نے اور ریپورٹ کیا جا رہا ہے کہ ان کے ڈائریکٹ لنک ہیں انٹریسٹ ہیں شوق انڈسٹری کے ساتھ ان لوگوں نے سٹے آڈ ایشو کر دی فیصلہ کوئی نہیں کیا کہ اگر گورنمنٹ پرائس مقرر کر سکتی نہیں کر سکتی کس کے فنڈمنٹل رائٹس ہرٹ ہو رہے ہیں کونسا آئین اور کونسا قرون وائلیٹ ہو رہا ہے کچھ نہیں سٹے آرڈر اور سٹے آرڈر جو ہے وہ ایسی ایک لانت ہے ہمارے کہ ہر کام پر کچھ نہ کر رہا سٹے آرڈر دے دی اس پر اور اس میں پھر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہی لوگ جو مل مالکان ہیں انہی کا گورنمنٹ بھی ہے تو یہ نیکسس توڑنا ہوگا جب تک عوام کو آپ نے کچھ سہولت دینی ہے عوام کے خلاف یہ جو محاذ محاذ بنا ہوا ہے اس کے خلاف جب تک کاروائی نہیں ہوگی بات نہیں بنے گی تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ ایک طرف جو ہے وہ اس کا پولٹیکل نیکسس اس کا توڑیں ان کو پیورلی بزنس بیسس پہ چلائیں شگر کین کی جو کوالٹی ہے اس کو امپروف کریں اور مارکٹنگ جو ہے اس کو امپروف کریں جو زوننگ ایک طریقہ زوننگ کا بھی تھا کہ اس زون میں اس علاقے میں یہ مل لگے گی اور اس علاقے جو لوگ ہیں وہ کاشتکار جو ہیں وہ سارے اس علاقے اس مل کو مہیا کریں گے اس میں خرابی بھی تھی خرابی اس میں یہ تھی کہ مل مالک کو پتا ہے کہ یہ کہ کہ مجھے بیچے نہیں ہے تو وہ اس کو تنگ کرتے تھے اس میں پھر میڈل مین جیسے میں پہلا جکر کیا ان سے قیمتیں کم کراتے تھے تو وہ اس کو تنگ کرتے تھے لیکن جب دیزوننگ ہو گئی ہے زونیں ختم کر دی گئی ہے اس کے دوسری مسائل شروع ہو گئے اور زونیں ختم ہونے کی وجہ سے وہ ایک میل کے پاس جاتا ہے وہ ہمیں ضرورت نہیں ہے وہ دوسری میل میں چلا جاتا ہے وہ خوار ہوتا ہے بیچنے کے لئے تو یہ ضروری ہے کہ کاشتکار جو ہے اس میں سب سے کمزور پارٹی ہے وہ کاشتکار ہے اور سب سے مضبوط پارٹی ہے وہ میل اونر تو اس کو جو ہے اگر حکومت کو کو عوام کو غریب عوام کو غریب کاشتکار کو غریب مزدور کو ان کی پروٹیکشن کرنی چاہیے مل مالکان کی پروٹیکشن نہیں چاہیے مل مالکان کو پروٹیکشن دیں کہ وہ اپنا بزنس چلائیں اپنا پروڈکٹیویٹی لائیں انویسمنٹ لائیں جوب کریں ایکسپورٹ کریں بزنس بزنس کو بزنس کی طور پر چلائیں لیکن عوام کو غریب کو مزدور کو کاشتکار کو اس کو اتنا تنگ نہ کریں کہ وہ جو ہے وہ خودکوشی پہ مجبور ہو جائے وہ جو ہے ہر تالیں مجبور ہو جائے وہ جل سے جلوس کرنے لگے اور وہ جو ہے بیزار ہو جائے ہر چیز سے تو اس کو ایک بیلنس رکھنا ہوگا اور ریسرچ جو ہے اس کو امپروو کریں تاکہ یہ چیزیں جو ہیں وہ امپروو ہو سکیں جیسے کہ سیڈ خاص طور پر پیسٹیسائیڈ خاص طور پر اس کو آپ کریں اور یہ مسئلہ کوئی ایک آرڈر سے ایشو ہونے نہیں ہے اس کو لانگ ٹرم پلینک اس کے لئے چاہیے اور اس کو اگر کسی کی نیت صحیح ہے اور کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے لیکن یہ مسئلہ ہے اور یہ ہر سال یہ ہی کچھ ہوتا رہے گا ایکسپورٹ ہوگی سبزیڈی بل لگی سبزیڈی کوئی کریں گے تو یہ اس کو ختم ہونا چاہیے نہیں ہوگا تو نقصان ہوگا بل لگی ختم ہوگی